یہ اور گیارہ بجے کے بولٹن کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اور یہ بڑی خبر بولوڈ ایکٹرز کنگنا رنات سے جڑی ہے جنہوں نے فلم نردیشک وکاس بہل پر چھیڑکانی کا عاروپ لگایا ہے فلم کوین کے نردیشک وکاس بہل پر کنگنا نے یہ عاروپ لگایا کہ شوٹنگ کے وقت وکاس زبردستی گلے لگتے تھے کنگنا نے یہ بھی کہا کہ وکاس ان کے سامنے اشلیل باتیں کرتے تھے آپ کو بتا دے فلم کوین کے ڈریکٹر ہے وکاس بہل جن پر ایک مہینہ نے چھیڑ چار کا عاروپ لگایا ہے اور اسی کے سپورٹ میں کنگنا رنات کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کنگنا رنات نے فلم کوین کے شوٹ کے وقت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ زبردستی گلے لگاتے تھے وکاس بہل اور ساتھی ان کے سامنے اشلیل باتیں بھی کرتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی بار وکاس بہل کی وجہ سے وہ انکمفٹیبل ہوئیں جس طرح سے وہ گلے لگاتے تھے باتیں کرتے تھے کنگنا رنات وکاس بہل کے ساتھ فلم کوین نے کام کر چکی ہے فلم کوین کے نردیشک ہے وکاس بہل اور وکاس بہل پر ایک مہینہ نے چھیڑ کھانی کا عاروپ لگایا جسے سپورٹ کرتے ہوئے کنگنا رنات کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس کے ساتھی کنگنا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں لوگوں کو جج نہیں کرتی نہ ہی ان کی شادی کو جج کرتی ہوں لیکن جب ایک عادت بیماری بن جائے تو آپ اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں اور اسی کو سپورٹ کرتے ہوئے اس بات کو کہتے ہوئے کنگنا رنات نے وکاس بہل پر یہ بہت گمبھیر آروپ لگائے ہیں وکاس کو لے کر یہ بات بھی کنگنا رنات لے کی کہ وکاس ہر پارٹی کرتے تھے ہر روز اور ان پارٹیوں میں شامل نہ ہونے پر شرمندہ بھی کرتے تھے تو ایک طرح جہاں پر بولی وڈ میں اس وقت انوشری درتا نانا پاٹے کا بیباد جاری ہے وہیں بولی وڈ کے راز دیرے دیرے باہر آ رہے ہیں ایک اور محلہ نے وکاس بہل پر یہ آروپ لگایا اور اسی کے سپورٹ میں کنگنا رنات بھی اتر آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پیڑت پر پوری طرح سے بھروسہ کرتی ہوں اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں لوگوں کو جج نہیں کرتی ان کی شادی کو جج نہیں کرتی لیکن اکاد اب بیماری بن جائے تو آپ اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں اس طرح کا کام کر سکتے ہیں جیسا کی وکاس بہل کرتے تھے اور اس پر اور زیادہ بات چیت کرنے کے لیے سیدھا ہم ممبائی کا رکھ کر لیتے ہیں میرے سیوگی ابشیک اس وقت ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں ابشیک کنگنا رنات پہلے ایک بار رتک روشن کو لے کر کئی گم بھی را روپ لگا چکے ہیں اس پر بھی ایک کانٹروبرسی ہوئی تھی اور اب وکاس بہل پر مائلہ نے چھیڑ خانی کا عروف لگایا جس کا سپورٹ کیا کنگنا رنات نے اس معاملے کی کچھ اور ڈیٹیلز اگر ابشیک آپ بتا پائے جس سے جب جائد جیسے سے جب جو دیلز اگر آمنہ فامنے آیا ہے اگر جس کے لگاتا ہے جب روز یہ اگر دیلز آنی بھول ہے وہ کہتا ہے کہ میٹو مومیٹ سے لگاتا ہے جو دیلز اگر جو دیلز اگر اور وہ بھی اپنی کہانی بیان کرتا ہے کہ جب اگر اس کے ساتھ بھی کیا کیا پہلے ہوا تھا اب پہلے لگاتا لگوں میں ساعت برانہ ماملہ اس نے اٹھانا پہلے نہیں موسیقی 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 بھیجا تھا تو سال دوہزار آٹھ کی فلم کا ذکر تنوشری دتا نے کرتے ہوئے نانا پاٹیکر پہ گمبی را روپ لگایا ف آئی آر درج کروائی اور اس پر نانا پاٹیکر نے کیا ریاکشن دیا سنواتے آپ کو تو تنوشری کے اس ویبات کے بعد ایک طرف جا پر وکاس بیل پر آروپ لگے کمنا رناد سامنے آئیں تنوشری کو لے کر کسی بھی پریس کانفرنس میں جب کلاکار بیٹھ رہے تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے ان کے فلم پرموشن کے دوران اور ان کے بھی ریاکشن سامنے آ رہے ہیں سیلیبرٹیز اس پر کیا کہہ رہے ہیں آپ کو وہ بھی سننا چاہیے تو میرے لیے نیررثک بات ہے میں اس لیے اس کو نیررثک مانتا ہوں دو ویکتی یادی لڑ رہے ہوں تو ان دو کو لڑنے کے لیے ویوستھائیں بنی ہیں کانون ویوستھا ہے وہ لوگ فیصلہ اپنا کر لیں گے موسیقی میں اس مطلب پر جتنا کم کہا جائے اس نے بہتر ہے کیونکہ دونوں سرپ کی کہانیاں ہوتی ہیں اور ایسا ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں کئی بار جب کلی آگے آتا ہے موسیقی میڈیا میں بہت چرچہ ہوتی ہے ہم لوگ بہت چرچہ کرتے ہیں اور نکلتا کچھ اور سے تو ایسا ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں کچھ اور کچھ اور موسیقی ساکر اکتا ہے دوست نکلتا ہے ہم لوگ بہت چرچہ ہوتی ہے ہم کرتے ہیں کھل دیکھ رہا ہے یہ سچا کیا ہوتا ہے یہ رہی بہت بات کرتے ہیں ہم آگے ہیں ان کے لیے ہمارے دیتا ہے کچھ سے اکتا ہے اس طرح ہے ایک سچائے لانے کی کوشش کی آدھو سچائے ہے وہ جب کسی بھی ہم سنتے ہی نہیں تو مجھے تو ڈال آتا ہے کہ یہ تو بات کا پادم بر بن جائے گا تو ہم تو پروسیس کرنا پڑے گا یہ ہم سب پر ہونے ہی اٹھائے گا یہ فیلم انٹسٹی بنے گا کسی نے آج تک بات دیکھی کیونکہ بینٹ میں اور میڈیا میں وہ چلچہ رہی ہو کننا پڑے گا سمجھ میں پڑے گا دھیان دینا پڑے گا کافی لوگ کافی کچھ کہہ رہے اس کے بارے میں میں نے بھی کافی کچھ کہا but I just think people should just remember just understand and realize that the fact that she has spoken that Tanushree Dutta has spoken that is the most important and usi baat کے لئے you should respect her for that and you should applaud her for that because I think for any woman who has gone through any kind of any kind of of a situation and it's not easy for anybody to speak so if she has gone through and she has gone through even if it is 10 years later so if she has gone through I just say so if she had gone through KANGNA ڈanaat کی بہت گمبیر عروف ویقاسب بیل پر اور دوسری طرف Tanushree और نانا پاٹے کر والا بیواد अब Tanushree और نانا پاٹے کا بیواد को لے کر کیا آپ देथ ہے Abashree क्यूंकि कल तो शिकायत درج کروا دی گئی آپ کے نانا پاٹے کا پریس کانفرنس کریں گے درج کروا دی گئی آپ کے نانا پاٹے کا پریس کانفرنس کریں گے درج کروا دی گئی آپ کے نانا پاٹے کا پریس کانفرنس کریں گے درج کروا دی گئی آپ کے نانا پاٹے کا پریس کانفرنس کریں گے جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے اور اس سے پہلے بھی نانا کہہ چکے جیسے وہ واپس آئیں گے ایک ایک سوال کا جواب یہاں پر دیں گے اس خبر پر آپ اپنی نظر بنایا رکھے گا بشاک آگے بھی ڈیٹیلز لیں گے فلال ایک چھوٹے سے بریک لے رکھ رہے ہیں لوٹنگی فارڈ